بوڈ مورنگ پریز گارڈ خدا ہمدہ آپ سب کو برکت دے امید ہے آپ سب خوش ہیں خدا ہمدہ میں بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں خدا ہمدہ یسی مسیح کے نام میں آج کا جو ثبت کا دن ہے آپ سب کے لئے خوشی اور شادمانی کا دن ہو ہم بائی برم قدس کے کوئیسٹنز پر تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کیا کہ ہم کیوں نہ بائی برم قدس کے جو پرامسز ہیں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں تو ایک ڈیوارشن جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈیلی کسی بائی برم قدس کے ایک پرامس کے اوپر ایک آیت مبارکہ کے اوپر ہم بات کریں جس سے ہمیں ڈیلی جو ہے کوئی انسپریشن جو ہے وہ ملے اور ساتھ ساتھ ہم ڈیلی ڈیوارشن جو ہے اس کو بھی کرتے جائیں گے تاکہ ہم بہتر طور سے خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس طرح ہم ڈیلی بیسٹس پہ خدا کے کلام میں سے ایک پرامس جو ہے اس کو بھی دیکھ سکیں گے سو میرے پاس ایک چلی بہت ساری بکس ہیں جنہیں ڈیلی بیسٹس کے اوپر خدا ان کے جو بائی برم قدس کے پرامسز ہیں ان کے اوپر بات چیز جو ہے وہ کی گئی ہے ایک تو کتاب جو ہے وہ یہ ہے راک کی روشنی اور اس کے اندر بھی آج کے لیے خدا ان کا ایک وعدے کی تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے دوسری کتاب میرے پاس ہے وعدوں کا خزانہ بہت اچھی کتاب ہے اس کے اندر بھی تین سو پینسٹھ جو پرامسز ہیں ڈیلی بیسٹس پہ ایک پرامسز ایک پرامس جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ایک پرامس کے اوپر بات کی گئی ہے اور کیسری کتاب جو ہے وہ یہ ہے برکت سے اگاز جیسا کے کل اس میں سے ہم نے ایک پرامس جو ہے وہ لیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ڈیوشن لی تھی تو میں نے ان تینوں کتابوں میں سے آج بھی جو ہے اس کی بک کو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے برکت سے اگاز تو بڑی اچھی آج کی اس کے اندر ہمارے لیے جو آج انسپریشن ہے جو آج کا پرامس ہے وہ افسیوں چھٹا باب اور اس کی بارویں آیت میں سے ہے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ بھی اگر چاہیں تو بائلوں کا دسکھول سکتے ہیں افسیوں چھٹا باب اور اس کی بارویں آیت ہے اور خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان رہانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں تو حوالہ آپ کے لئے دوبارہ پڑھ رہا ہوں افسیوں چھٹا باب اور اس کی بارویں آیت ہے اور خدا ان کا بڑا خوبصورت وعدہ جو ہے وہ اس میں مدرج ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان رہانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں جیسا کہ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے برکت سے آغاز اور نیچے لکھا ہے ہر روز کے لئے کلام پاک سے ہدایت اور حوصلہ افضائی تو ایک تو اس میں ہمارے لئے ہدایت بھی ہے اور حوصلہ افضائی بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پرامس کو میں آپ کے سامنے ریٹ کروں اس کی ایکسپینیشن جو ہے وہ ریٹ کروں تو شروع کرتے ہیں لکھائے کہ لڑائی یا جنگ میں اپنے دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ حبر نہیں کہ وار کس مقام پر کرنا ہے تو آپ غیر محفوظ ہیں پالوس رسول کے دشمن بہت تھے بعض اس سے کینا رکھتے تھے تو دوسرے کہیں اس سے نفرت کرتے اور کچھ اسے مار ڈالنا چاہتے تھے بعض وہ بھی تھے جو اس کی حمایت کرنے والے معلوم ہوتے تھے مگر ہمیشہ اسے اور اس کے خدمت کے کام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے اس کے لئے آپ گر چاہیں تو حوالہ جات نوٹ کر سکتے ہیں عمال کی کتاب نوہ باب اور اس کی پیشنی آئیت ہے فلیپیوں پہلا باب اس کی سترمی آئیت ہے اور دوسرا پہلا تموتیس اس کی پہلا باب اور بیسویں آئیت ہے اور دوسرا تموتیس پہلا باب اس کی پندرمی آئیت ہے اور چوتھا باب اس کی چوتھویں ہیں پھر حدی ازاز سہنے کے باوجود پالوس رسول نے اپنے اصلی اور بنیادی دشمن پر ہمیشہ نظر رکھی پالوس رسول شیطان سے بڑا چوکس رہتا تھا جب لوگ اس پر حملہ آور ہوتے تو جانتا تھا کہ دراصل یہ لوگ میرے اصلی مخالف نہیں ہیں وہ تو صرف سوچے سمجھے بغیر ہی طریقی کی روحانی کورتوں کے آلائکار ہیں جب آپ اپنے امان کے مخالفین سے ملتے ہیں تو شاید اپنے مخالف کے حلاف آپ کا پہلے رد عمل غصہ ہو اس طرح کا رد عمل آپ کی توجہ معاملے کی اصل روحانی وجہ سے ہٹا دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخالف ناومیدی کے گناہ سے جکڑا ہوا ہو بدرہ لینے کی بجائے آپ کو فوراں اور دیانہ داری کے ساتھ اس شخص کے لئے شفائق کرنے چاہیے آپ کے دشمن کا پرتشدد کام آپ کے لئے ایک دعوت نامہ ہے کہ خدا کے نجات بخش کام میں شریک ہو کر اپنے دشمن کو روحانی طاقتوں کے بندن سے ازاد کرائیں آپ کے چاروں طرف جو روحانی جنگ جاری ہے اس پر نظر رکھیں اپنے حقیقی دشمن کو جان لینا تلخی اور کینا پروری سے باز رکھے گا آپ کی امید اسی حقیقت میں ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے پہلا یوہنہ چوتھا بابر اس کی چودمی ہے بنین و انسان پر اپنی امید نہ رکھیں بلکہ اس ہستی پر ثابت قدمی سے بھروسہ رکھیں جو آپ کے دشمن ہو پہلے ہی شکست دے چکا ہے ہمیں سو میرے عزیزو یہ بڑا ہمارے لئے آج کا خوبصورت وعدہ ہے کہ ہمیں بے شک خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنا ہے لیکن ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی ہے ہر مسیحی جو ہے وہ روحانی جنگ میں ہے ہم ہر وقت روحانی جنگ میں ہیں ہر وقت ہماری جنگ جو ہے ہماری منٹلی اور فیزیکلی جو جنگ بھی ہے وہ بھی ابلیس کے ساتھ اس کے چیلوں کے ساتھ اور حکومت والوں اور افتیار والوں اور دنیا کی روحانی دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کیون روحانی فوجوں سے ہے جو عثمانی مقابوں میں ہیں تو اگر آپ کسی طرح کی پرابلم میں ہیں پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں تو کیپ اٹڈ مائن کہ ہماری جو جنگ ہے وہ جاری ہے اور ہمارا جو مخالف ہے وہ ہر وقت ہمارے پیچھے ہیں گرجنے والے شیر ببر کی طرح ہر وقت ہمارے پیچھے ہے کہ ہمیں پھاڑ کھائے اور ہمیں شکست دے لیکن یاد رکھیے کہ ابھی ہم نے ایک پرامیس جو ہے وہ خداعند کے کلام میں اس سے پڑا ہے اس پر غور کیا ہے پہلا یوانا چوتھا بھا چودھویں عد میں لکھا ہے کہ وہ جو تم میں ہیں وہ اس سے بڑا ہے جو اس کی نیا میں تو یہ سمسی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر طرح کی روحانی جنگ پر فتح دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سو آج کا پرامیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے خداعند آپ سب کو بڑھ کر دیکھ خوش رہے باد رہے خداعند کے وعدوں کو پڑھتے رہیں اور ان پر غور کرتے رہیں جیسا کہ میں نے تین کتابیں آپ کے سامنے لکھیں ہیں ایک تو جس سے میں کافی ہلپ لیتا ہوں وہ یہ ہے بڑھ کر سی آواز اور دوسری ہے وعدوں کا خزانہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو ڈیلی بیسز پر ایک پرامس کو لیا گیا ہے اور اس پرامس کے اوپر ایکسپلانیشن اور ہمارے لیے جو ہے ہر روز کے لیے ڈیلی بیسز پر تقویت اور ہمارے لیے قوت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے سو خداعند کے کلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے خداعند کے کلام کو ریٹ کریں جیسا میں پہلے بتاتا ہوں کہ اگر پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کو بائلوں قدس پڑھنے میں کوئی دشواری ہے کہ پرابلم ہے یہ آپ کو زیادہ پڑھنے میں پرابلم لگتی ہے تو آپ جو ہے بائلوں قدس میں سے ایک پیج ایک پیج ڈیلی کا جو ہے وہ ریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک پیج بھی ڈیلی کا ریٹ کریں تو سال کے تین سو پینسک دنوں میں آپ تین سو پینسک پیج جو ہے وہ بائلوں قدس کے پڑھ سکتے ہیں سو گوڑ بسیو خداعند آپ سب کو برکتے خوش رہیں عباد رہیں اپنے گل کے ماحول پر نظر رکھیں اور اپنے عزیزوں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے چرچ کے لئے ایکلیسیا کے لئے دعا کرتے رہیں خداعند آپ سب کو بیس کریں گوڑ بسیو